السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں الیکشنز میں پندرہ روز باقی رہ چکے ہیں مسلم ایک نون کے جلسے کی بات کی جائے تو آج ننکانہ میں ان کا جلسہ تھا اطلاعات کے مطابق دس ہزار کرسیوں کے انرینجمنٹس کیے گئے تھے لیکن this is very unfortunately وہاں پر تعداد چار سے پانچ ہزار لوگوں کی تھی نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ عوام نے انہیں بری طرح مصررت کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو آج بھلوال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا وہاں پر بھی تعداد نہ ہونے کی برابر تھی وہاں کی جو لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ بھی خالی کرسیوں سے خطاب کرتے ہوئے دکھائی دیئے کیونکہ عوام نے انہیں بری طرح مصررت کر دیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جھنڈے وہاں پر ہوا میں لہراتے ہوئے ہمیں دکھائی دیئے اس کے علاوہ جناب آرمی چیف صاحب کی جانے سے بڑا سخت بیانہ ہے جو کہ بڑا حیران کن ہے بڑا تشویشناک ہے الیکشنز کے دوران دشوت گردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حساس داروں کو ہائی لرڈز واری کر دیا گیا ہے جبکہ جو ارشاد بھٹی صاحب ہے وہ بڑے زر بزر ہمارے صحافی ہیں انہوں نے بڑے اچھی بات کیا انہوں نے کہا جی کہ پاکستان طریقہ انصاف جب کوئی کورنر میٹنگ ارنج کرنا شروع کرتی ہے جب کوئی آن لین جلسہ ارنج کرتی ہے تب پورے سسٹم کا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اطلاعات ملتی ہے کہ سمندر میں کہیں تیمہ جا کر جناب شارک مچھلی نے تاریں کاڑ دیئے انٹرنیٹ جس کے وجہ سے نیٹ ورک سلو ہو گیا ساتھی ساتھ کامران شاہی صاحب دنیا نے اس کے بڑے زبردست سائیں کریں ان کے پروگرام میں یوت نے سوال کیا کیونکہ 65% of our country ہے جو کہ یوت ہے ہمارا جو ہمارا فیوچر ہے یوت نے اس پروگرام میں بیٹھی وی لیڈرشپ سے سوال کیا اس نے کہا آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مل گریب ہے ہم بیروزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں عوام سسک رہی ہے بھوک سے مر رہی ہے بلا رہی ہے تو آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے اس پر جو یوت ہے آپ اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ یوت آج بھی کس کے ساتھ ہے آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے آج بھی وہی لیڈر چاہتی ہے جو جیل میں ہے جو ڈیالا جیل میں ہے جسے کہتی 804 کا لکپ دیا گیا ہے یوت نے وہاں پر موجود پروگرام کی لیڈرشپ سے سوال کیا اس نے سوال کیا اس نے کہا جی کہ ریس میں صرف ایک ہی گھوڑا ہے جس کو شیر کہا جا رہا ہے یاد رکھیں شیر کہا جا رہا ہے شیر ہے نہیں اسے آپ اندازہ کر لیں پھر انہوں نے کہا جی آپ وہاں پر چونکہ کاملن شاہر سب کے پروگرام میں مسلمک نون کی لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی انہوں نے کہا آپ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مسلمک نون نے موٹر ویز بنائے 65% of our country جو ہے وہ تو ویسی بیروزگاری کی شکار ہے middle class family ہے آپ مجھے بتائیں وہ کتنے لوگ موٹر ویز استعمال کرتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ آپ ہسپتال کی سہولیہ دیتے صاف پانی دیتے اور لوگوں کو نوکریہ دیتے جس پر مسددق ملیق صاحب ایک دھم کے لیے ایک لمحے کے لیے چوک گئے ایران ہو گئے اور خاموش ہو گئے نون مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے پاکستان پیپلس پارڈک ختم ہو چکی ہے یوت آج بھی ڈنکے کی چوڑ پر الیکٹرونک میڈیا کے پروگرامز میں سرعام جلسوں میں چراہوں میں گلیوں میں محلوں میں صرف یہ کہتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے کہ ہم پاکستان تریقین صاحب کے ساتھ ہیں ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور ہم عمران خان کو ایک بار پھر اقتدار میں لائیں گے اور عمران خان کو وزیراعظم بنتا ہوا دے اب بات کر لیتے ہیں قومی اور چاروں صوبائی اسملیوں کے لیے ٹوٹل ستنہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہیں جو انتخابات میں شامل ہیں جو الیکشنز میں شامل ہیں حصہ لیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا جو پاکستان تریقین صاحب کے امیدوار ہیں ازاد امیدواروں کی بات کی جاری ہے کیونکہ بلہ تو ان سے چھن لیا گیا ہے گیانہ ہزار سات سو پچاسی یعنی تقریباً پینسٹ فیصد ازاد امیدوار ہیں اور یہ تمام افراد پاکستان تریقین صاحب کے منتخب کردہ امیدوار ہیں اور بلاول بھٹو ذرداری کی بات کر لی جائے نواز شریف صاحب کی بات کر لی جائے پاکستان پیپس پارٹی کی بات کر لی جائے جماعت اسلامی کی بات کر لی جائے یا استقامی پاکستان پارٹی کی بات کر لی جائے تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ازاد امیدوار ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اب اس سے اندازہ کرنے ہیں کہ پاکستان تریقین صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بھڑتی بھی دکھائی دی رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں آرنی چیف جنرل آسی منیر صاحب کیونکہ جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آئے جو بڑا حیران کن ہے اور بڑا تشویش ناک ہے انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پور پروپرگنڈا کا مقصد یعنی یقینی طور پر افراد تفریح انتشار اور مایوسی پھلانا ہے سوشل میڈیا کے خبروں پر تحقیق بہت ضروری ہے یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے ایک مصبت بات کیے اور ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں ننکانہ صاحب مسلم اگنون کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں میاں صاحب کے پاس کوئی منشور تو ہے نہیں نہ مسلم اگنون کے پاس ہے نہ پاکستان پیپس پارٹی کے لیے میاں صاحب نے آج بھی ننکانہ کا جو جلسہ تھا اس میں وہاں پر موجود عوام سے بات کرتے ہوئے اپنا رونا ہی روئے ہے اپنا رونا پٹنا روئے ہے اور انہوں نے یہ کہا میرے سرزلمہ جاتی کی گئی مجھے ملک بدر کر دیا گیا میرے لئے حالات پیاسے پیدا کیے گئے کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جوں میں تو آپ میں رہنا چاہتا ہوں مجھے عوام سے محبت ہے لیکن عوام نے وہاں پر بھی میاں صاحب کو مصرد کر دیا ہے پاکستان دریکن صاحب کے حق میں وہاں پر نعرے بھی لگیں اور اب مو بولتا ثبوت ہے کہ دس ہزار آپ نے کرسیوں کا آرینج کیا اور اس میں سے بھی پانچ ہزار لوگ وہاں پر موجود ہوں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کی کیا مقبولیت ہے مسلم قنون کی بات کی جاری ہے انہوں نے کہا جی کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ میں نے کیا ہم نے دشرت گردی کا خاتمہ کیا لیکن this is very unfortunately ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا کہ مسلم قنون کے پاس کوئی منشور نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بات کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس بھی کوئی منشور نہیں ہے وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا تیر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سے ہم شیر کا شکار کریں گے اور ازاد امیدوانوں کے ساتھ اپنی مشروط حکومت بنائیں گے لیکن ایسا بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اب بات کر لیتے ہیں دشرت گردی کی پاکستان میں دشرت گردی کا خطرہ ہے جناب اور میک میں داخلہ پنجاب نے تمام ازلاع کی انتظامیوں اور پولیس کو مراسلہ جاری کر دی ہے کہ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز دشرت گردی کے خطرے سے متعلق ہم آپ کو اگاہ کریں تمام تر تیاریاں کو مکمل رکھیں تاکہ کسی بھی ناغوار صورتحال سے مکمل طور پر نپٹا جائے آپ آٹھ فروری کو کسی آسی جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں آیا کہ پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کو یا پھر پاکستان پیپرس پارٹی کے ساتھ ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور مینچن کیجئے گا تاکہ ہمارا یہ جو سروے ہے یہ مکمل ہو سکے اور وہ لوگ جو چینل پر نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی کے بٹن گون کر لیے تاکہ تمام طرح نوٹیفکیشن ویڈیوز ازرہ یہ آپ تک پہنچے رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دے اجازت اللہ نکمان